عرصے پاک بھی مفلے اور سادہ عقیدہ تیمان ہے جدو میں کوئی اللہ دا نیک بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے اسی سال بعد بودہ عرص کرانے ہیں بہت سارے لوگ نے جڑے سادہ تیتراز کر دے کہ جدو بندہ فوت ہو گیا تو وہ دا عرص کیوں کرا دے کیونکہ لفظ عرص عرص بچوں نکلے ہیں اور اس دا معنی ہے شادی بڑی تو جو ہے جنہ گوڑی انتے ہاتھ رکھیں گوڑی انتے ہاتھ لا دے عادت اور عبادت اچھ فرق کرنا سکھو گوڑی انتے ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اس ہاتھ عادت ہے پر جدو معفل پاک اچھا کے بہن جائیے پھر دو زنوں ہو کے یہ چوکڑی مار کے بیٹھان گے تو وکن وڑے میں یہ پتہ چل جائے گا عادت اچھ نہیں عبادت اچھ بیٹھے اسی طرح ننگے سر پھرنا تو ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت ہے پر جدو مسجد اچھ آ جائیے یا معفل پاک اچھ آ جائیے سراؤں تے ٹوپی یا کپڑا رکھ لیے تو وکن وڑا سمجھ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں اللہ دی عبادت اچھ بیٹھے ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا اس ہڑی عادت ہے پر جدو نماز اچھ ہاتھ بن لیے تو وکن وڑا سمجھ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں اللہ دی عبادت اچھ بیٹھے واسطے عادت اور عبادت اچھ فرق کرنا سکھو تو سبحان اللہ کہنا میں سکھو اچھی آکھو سارے سبحان اللہ فرد اول پلائے کے فرد آخر تک سارے پندے بلاندہ آبادن اللہ سبحان اللہ اگر کوئی بندہ سوچ کے کرو آیا کہ میں بڑا بڑا چودری ہیں تو میں مولوی دیاکھن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے ساڑا ہو دن کوئی تعلق نہیں جیڑے حضور نے درد کمی بڑھ کے آئے وہ بازو کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ اور میں نے پتہ لگے تو سی جاگ دے توجہ تو سا میری گل بر لکھنی ہے بزرگان دا ارس سال بعد کیوں کران دے ارس دا مانا تے شادی ہے اور جدوں اللہ دا کوئی نیک بندہ دنیا تے رخصت ہو جائے تے سال بعد وہ دا ارس کران دے ہو اے دی کی وجہ ہے اہل سنت و جماعت دا کوئی عمل اثر نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان تو خالی ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مرد مومن اس جہان تو نکل مکانی کر کے اپنی کبریں چلا جانگے اللہ دے فرشتے آکے انہوں کہندے ہیں نم نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا اے حضور دا فرمانے فرشتے کہندے ہیں نم نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا بہت سارے بندے نے جڑے کہندے ہیں پہ دلہن تا لفظ استعمال کیوں کی تا گیا گیا ایتی کی وجہ ہے بھئی مومن دا حال دنیا تو رخصت ہو جان والے مومن دا حال نمی نویلی دلہن وڑا ہو گئے مسلن جدوں دلہن تا نکاح پڑے آ جائے باپ رندہ رکھدہ نہیں مار رندی رکھدی نہیں اور پینا روندیاں نے رکھدیاں نہیں سہیلیاں روندیاں رکھدیاں نہیں رشتے دار روندیاں پر رکھدے نہیں وہ جدوں سب نو روندیاں چھڑ کے اپنے سسرال کل چلی جان دیئے اوٹھیوں دے بہرم ناڑ وہ دامنا سامنا ہو جان دا ہے ناگلے یاد رہیں نیرے نا پچھلے یاد رہیں اسے طرح دنیا تو رخصت ہو جان والے مومن دا حالے روپ پرواز کر گئی بھاپ روندیاں رکھدہ نہیں اور مار روندیاں رکھدی نہیں اور براہ روندیاں رکھدے نہیں اور پینا روندیاں رکھدیاں نہیں رشتہ دار روندیاں رکھدے نہیں پر جدوں کبر چلا جان دے اوٹھے میرے تے تریہاں کالا وہ دامنا سامنا ہون دے ناگلے یاد رہیں دے نا پچھلے یاد رہیں اس واس تیسی ہیں نادا سال بعد ارس کران دے سورہ فاتح شریف نے دعایا کلمات میں تو اڈے سامنے تلاوت کی تیر بندہ کسے بھی مکتبہ فکر نالتا تعلق رکھنوڑا ہوگا ہاتھ چھڑ کے نماز پڑے ہاتھ بن کے پڑے ہاتھ اتے بننے یا تھلے بننے وہ جدوں میں نماز اچھ کھڑا ہوئے گا ایک کلمات ضرور رکھے گا اہدن السراط المستقیم اے اللہ سانو شد رستے تے چلا بہت سارے لوگ نے جنا ترجمہ ہی نہیں بھی کیتا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ سانو شدہ رستہ بکھا میرے علیہ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین ملت الشای امام محدث احمد رزا خان فاضل بریل وی رحمت اللہ علیہ نے کنز الایمان شریف اندرجہ ترجمہ فرمایا اہدن السراط المستقیم اے اللہ سانو شدہ رستے تے چلا مریدہ نے ارزکیتی حضور جنہ ترجمہ کیتا ستہ رستہ بکھا اہنا دے ترجمہ بہی تے تو اٹھے ترجمہ بچ فرق کیے آپ نے فرمایا اوپے لیو جنہ اے ترجمہ کیتا ہے ستہ رستہ بکھا اہنا دے رستہ بکھیا ہی نہیں تے اصلا ترجمہ کیتا ہے ستھے رستے تے چلا اے رستہ سان بکھیا ہویا صرف راہ نمائی دی ضرورت اور میرے مطبع علماء اکرام تشریف فرمانے مستقیم دمانہ سدھا راہ نہیں مستقیم اس میں مفعول ہے اس میں فائل ہے اگر مستقام ہوتا تو پھر اس کا مانا تھا سیدھا راستہ لیکن اللہ تعالی نے مستقیم دمانہ ہی سدھا راستہ لے مستقیم راستے پر چلنے والوں کو سیدھا رکھنے والا یہ اس میں فائل ہے راستے پر چلنے والوں کو سیدھا رکھنے والے یعنی مستقیم دا لفظ رب کائنات میں اے بیان فرما کے تا چھڑے جناہ بلیان دا اسی سکر کرنے وہ جڑے راتے اپنے مریدان اُلا دے دے وہ دے تے ستہ رکھ دے یعنی ایسی اولیہ اکرام تا ذکر کرنے کیوں وہاں کیوں سانو جس رستے تے چلا دے نو دے ہوتے ہی ستہ رکھ دے اپنے مریدانو بٹھ کرنے ہی دے اس واضح دے رب کائنات نے لفظ مستقیم فرمایا اگلی گل توجہ کرے بندہ کرو چلے پاک کپڑے پاک کے وضو کر کے اللہ دے پاک گھارے چاہ کے نماز نیت لوے تے پھر آکھے اہتِ نصرات المستقیم اللہ سانو ستے رستے تے چلا میں تو اڈکڑوں پوچھنا چاہنا پاک جڑا پاک ہو کے پاک کپڑے پاکے اللہ دے پاک گھارے چاہ کے نماز نیت لئی دے وہ پھر بھی آندہ اہتِ نصرات المستقیم وہ کوئی ڈاکہ مار رہے ہیں بولو چوری کر رہے ہیں نہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز وچھ کرو امام فخرتین لازی رحمت اللہ آپ فرماتے نو سن لو وہ نمازہ پڑھے 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 پڑھتے رہے ہیں پر صحیح نمازی کوئی کوئی اور سارے لوگ نے جڑے دکھلا کے نمازہ پڑھتے ہیں مسجد طریقی دکھلا کے واسطے جاندے ریاکاری واسطے جاندے لیکن بے ریا نماز کوئی کوئی پڑھ دے اوہی بات تاں کوئی کوئی کر دے اور پھر اگلے لفظ سماد فرماؤ احتے نا اے جڑی نا ہے جمانی ضمیر سانو سند رستے تے جلا ہو سکتا کہ تسان قدی بھی اس گلتے نہ سوچے ہوئے کہ جدو اسی جماعتنل جا کے نماز پڑھ یہ امام صاحب سے پچھے پھر اسی کا نہ در سرات المستقی یا اللہ سانو سند رستے تے چلا تے جے کلے پڑیئے پھر کوئی اور لفظ کندے ہو جڑے نماز پڑھ دے ہو تے آنکھو نا جنہ نے سیر ننگے رکھے نا میں نو پتہ ہونا تے پڑی کوئی نہیں اے وی ساڑے تے ساڑے ویچ بہت زیادہ ساڑی ستم زریف ہی ہے اسی بے عمل بڑھے ہیں ایک نئے گلزین اچھ رکھنا جنہ دینا فلے چاہے ہونا اینا دا پیلا پیغام یہ بے نماز دا پکا ہونا چاہیے دا توجہ کرے رہے توجہ کرے رہے توجہ کرے رہے آپ فرماندے جدو بنجا جماعتنا نماز پڑھے او دو اہتناک ہوئے تا ٹھیک ہے پر جدو قلعہ ادا کرے او دو اہتناک ہے تا غلط فیر بھی نہیں پر پچھے آگیا بجا کیے سرمائے جدو جماعتنا نماز پڑھے او دو اہتناک آدھے کیونکہ اجتماعی تا انتے نماز ادا کردے تا جدو قلعہ پردہ ہوئے اہتناک ہے کل میں او دی زمان تے آجان تا فیر او دی دعاویت میرے نبی شامل ہو جاندے او دی دعاویت صدیق شامل ہو جاندے او دی دعاویت شہید شامل ہو جاندے او دی دعاویت فلی شامل ہو جاندے سرے نا نیکہ نا صدقہ او دی دعا نو چھتی قبول فرما لئے اور 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 میں تفیرنی کو لنا تکبیر میں تو اڈن نعرہ مارن تو صدقے جامعہ اچھیا کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبائی 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 اللہ اکبر اللہ تعالیٰ توجہ کرے جائے رب فرماندہ ہے جدو دعا کر دینا اہدنا صراط المستقیم تے دی دعا بے جو میرے نبی شامل ہو جاندے صدیق شامل ہو جاندے شہید شامل ہو جاندے میرے ولی شامل ہو جاندے پھر اینا نیک کام بننے آنے صدقے میں اتنیا مناجات نو قبول فرما لینا اور اگے ذکر بھی کر دیتا صراط اللہ زینہ آن عمتا علیہ اونا لوکاں دے رستے تے چلا جنا تے تو اپنے انام فرمائے اور ادرا تے دیمکار توجہ کرو انام کنا تے کی تے انام اللہ علیہ منن نبینا و سسید کینا و شہدان و صالح شہیدان تے انام صالحین تے انام جی تُو سن سمان لیں جی آ کھڑی ہیں تو مہت ہے کئی بڑا تھکی ہے وہ ایک کو بندین جذبہ آیا ہے باقی سے سارے ستے ہوئے اللہ اکبر توجہ بے توجہ بے اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے جنات انامات فرمایے نے قرآن جناتی فرزت بیان کر نبیان تے انام صدیقہ تے انام شہیدان تے انام صالحین تے انام جناتی مفل پاک سجا کیسی بیٹھے اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں یہ ولایت ہے کیا ولایت کا معنی کیا ہے الولایت و عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی یکون فی خواہیت القرب من اللہ تعالی فرمایا ولایت کا معنی قرب تے نزدیک کی والا فرمایا انہی دیر تک مندہ مرتبہ ولایت پہ فائد نہیں ہوتا جنی دیر تک بہت زیادہ اللہ دے قریب نہ ہو جا اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جانا اللہ بڑا بندہ مقامیں ولایت پہ فائد ہوتا ہے باب بلے شادی زبان ایک ترجمہ کر لی جے تُساں انجی رہنا تے پھر تے میں اپنی زبان اچھ بھی نہیں کر سکتا ایجرے فرنٹ سیٹ روڑا تُسیہ کو سباہ ہاں فرماند نے جے تے میں ہوئے اندر سمجھا کہ پھر کو قید جانا کہ جے تے میں ہوئے باہر سمجھا میرے اندر کو سمانا اندر توں کہ باہر توں تاتا نے چوں کہ باہر توں اندر تن ہاں ہدرا تیری مقار تو چو کرو فلہ دین ابھی تو لے رب سوش جا دوں کیا ہاں فرمایا جڑا بندہ راتا جاگ کے اللہ لگ قرب حاصل کرنواز دے ہو قیام کرے رکھو کرے سجود کرے رجلات دیمکار کی دیگر لاتا بیٹھ لیاں اللہ لی یاد چھو رکھو کر دیاں اے قیام کر دیاں سجود کر دیاں اے باندے رب کائنا تنو پڑے بس ہاں بنے پڑے پیارے لگ دے اے لوگ کو حد تمچھو کرو رب کائنا تنو پڑے بلیاں دی کنڈیشن میں آن کتی دیے حضرات دیمکار اللہ دہ دلی کون ہے جناب پارس آئے ہوئے رکو کر نو پڑے ہوئے سجود کرنا رہا ہوئے اللہ دی بار کچھ لیاں کرنا رہا ہوئے آقا فرمایا رب کائنا تنو پھر شاد فرمایا حدیثِ کنسی پر پڑنا حدیثِ کنسی کے نوکہ دینا کلام رب دادا زبان مصطفیٰ وہ ان لوگ کو پیپاک نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا جدو پلدہ قرب حاصل کرماس دے اور ناکتان جا کے میں ہوتی زبان بن جانا ہوتی آکھا بن جانا ہوتے ہاتھ بن جانا ہوتے پیر بن جانا وہ ان لوگ کو ادا مطلب کیے وہ کنائے کی چامل کہ جیڑا کم کردائے رب دی رضا دے مطابق کردائے اس پس دے دا کوئی کم ایسا نہیں جڑا رب دی رضا دوں خالی وہ دا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جیڑا رب دی رضا دوں خالی ہر عمل رب دی رضا دے مطابق کردائے اکھا ہوتی ہے ان دیا نے اللہ فرمندہ بین نام ہے نہیں ہے کتنا زبان اکھاں او دیا او دیا او دیا ہوتے پکڑنا زبان او دی بولنا پیر او دینے چل دا یعنی میری رضا تو خالی ہوتا کوئی کم نہیں ہوتا یعنی جو بولے وہ ہو جاتا جو ہے جو بولے جو بولے وہ ہو جاتا ساڑے بہت سارے لوگ نے علماء اکرام جڑے بمبرہ تے بے کے ولیاں نے یہ کرامتہ تے بیان کردینے پر اصنکت یہ نہیں جسویہ ولی پندہ کس طرح ہے مثلا میں ہی تو اڈے سامنے بے کیا کھاں تے میں فلانی جگہ تے گیا ہے کہ بابا جیو اکھے جنہ دا سیر وکھرا باما وکھریاں تاڑ وکھرا لگتا وکھریاں فجر تی نماز بیڑے آیا تھے بابا جیو مسلے تھے بیٹھے ہوئی سامنے سچی دا سیہ جے پھر میں ممبر تے بے کے گل کرا تھے تو اڈے پچھوں کو داس پندرہ بندے تھے میری گل پچھے لگے جانے نے یارے نے ممبر تے بے کے گل کی تھی تے اگر اے تا سنایاں تا پھر اے تا سونا پھر پندہ کی میں ولی 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 مقامِ ولائے تے پندہ پونٹ دا کی میں میرے بہو رحمت اللہ علیہ نے تا سیا ولی پندہ کی میں آفر ماندنے تا دا نور ہٹاں تا پھر لڑا آسا پھر مباند تپایا ہو ہوئی تکا دی سکی ہاتھا پیٹھا ہے ہوئی تکا دی سکی ہاتھا پیٹھا ہے ہوئی تے ہجو مانا ہے جو نایا ہے ہو ہوئی تے خونجگر دھی پیڑے کی پیڑے نار عشق پن experimentation ڑائیا ہے ہو ہو روہ قربان آر وعدوں تے را خامل باہوeth جنارچہ جم něاور ہالی لائے ہو ہو انہوں اپنا تان مان تان اللہ دی بارگاج قربان کرنا پیندہ پھر وقع میں بلائیت پہنچ دیں اہمیں نہیں پہنچ دیں اور امام فقردین راضی رحمت اللہ علیہ جڑی گال کیتی ہے نا کہ قرب دنیا پاسے ہونا چاہے دیں انال قرب اللہ یحسل اللہ منال جان بین فرمایا انہی دیر تک بندہ ولی نہیں بندہ جنہی دیر تک کھچ بھی دنیا پاسے ہونا ہوگا وہ بندے چینی ایبیلٹی تھی ہونا چاہیے دیں اپنے رابنوں پکارے تھے ہو بھی آکھے ہاں میرے بندے آج تے بہت سارے شوب دا باز ایسے بھی نہیں اور جڑے تمہیں ہاتے بیک چپ سا دے سوٹے لاکھ تت پنگا پی کہا دیں یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور باتے رہے ہیں تو اے ہو جہاں ڈبے پیرانا ساڑا کوئی تعلق نہیں اہل سنت تک کم کم کوئی تعلق نہیں تو نائیا سے دربارانا ساڑا کوئی تعلق ہے جتھے کنجر یاد کنجر نہ چاہے جان جتھے خسر نہ چاہے جان یا جتھے سر کے سانوائیاں جان ربے کعبادی قسمیں ہم دون ولیوں کو مانتے ہیں جن کے عراض پر اللہ اور اس کے رسول کا اور ولیوں کا ذکر ہوتا ہو قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو ہمارا ہمارا ساتھ کیا تعلق ہے وہاں حضور کی ناد نہ پڑھی جائے ولیوں کا ذکر نہ کیا جائے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بہت سے ہمارا ہوں جھو پلی زبان پارے علی علی کر دے میں ہم دسو علی پارے پار ہے حضیح کے ہیںے علی دانا پار ہے سہیہ کہنے علی دانا پار ہے پارک زبان پار لیا کر علی تا زکر کرنائیں قرآن کیا جب وضو مزوز کر کے کریا کر علی دا زکر کرنائیں ق Lei تے بڑھ کے کر علی دا زکر کرنائیں میں بھرتےے چڑھ کے کریا کر علی پار ہے ملکہ میرا تیا گیدہ دے نائلی ایم بھوٹی پیٹی تینا پایا زن بھنگا وچوچوی دو ہمتے لائیے نا یہ سے چوٹھی کام ملنگا ہم تو ویسے ڈبے پیروں کو مانتے نہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے ایمان والا اوپا اگر تقوے والا نہیں تیسے انہوں ولی نہیں مانتے وہ شوب دا باز تے ہو سکتا ہے مستدر ایچ تے ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا غوث سمدانی رضی اللہ ہوتا لانو آپ فرما دینے لوگ کو اگر کوئی بندہ تو آدھے سامنے آدھے جدہ نظر آوے وہ دے پچھے قدیم نہ کیا جہا 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 ہو چھوپ دا بانتے ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا اگر کوئی شریعت مصطفیٰ پا بانتے نظر آئے ہو دا بلدہ پھڑ لڑے آجے ہو قیامت والے جنت جانے 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 اگر جنتیں تے جانا چاہ proxim دے ہو تے کسے متقید پھلا پھڑنا پھڑے یہیہالذین آمنت اللہ دا قرآن کہن دے ایمان وارے ہو تقوی اختیار کرو تسچے آن دے نار ہو جائے سچے کون اللہ دے ولیاں نو سچے آکھ لیا گیا اے سچے جو اللہ رسول دے تسے ہویا کاماتی پیر بھی کر دیں ایک لمحا بھی ہوتے تو غافل نہیں ہوتے اور ساڑا مسلمان آدھا کی دائے کہ نماز صرف مجزوب نو بوافل جڑا جذب کی حالت جو بے جنہوں اپنی کوئی اپنا کوئی پتہ نہ ہوئے انہوں اپنی ہوش نہ ہوئے او دے واسطے نماز دی معافی ہے برنا کس کے مرد و عورت واسطے نماز دی معافی نہیں ساڑیں پیری نہیں پڑھ دے مرید ایس واسطے بندے ایس واسطے مرید ہو جان دینے انہیں آپ بھی نہیں پڑھنی تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اللہ اکبر اللہ دی قسم اتھاک کہنا اگر کوئی ایسا پی رہے تھے قیامت والدین لترونوں بھی بڑے پیڑے ہیں جڑے ہونا دے برید ہیں لترونوں بھی بڑے پیڑے ہیں یہ خیال رکھا ہے جڈہ وی وی آئی پی بندہ اتھے ہوئے نا اٹھے وی وی آئی پی سزا ہوتے ہوئی یہ ذہن اتھے رکھا ہے اگر کوئی سید ہے نا اتھے سید غلط کم کر دے اتھے ہوئی دبل سزا ہے ایک کال رسول ہے تو دوسرا گناہ کیتا ہے اور اگر سید نیکی دکھا کرے تو دبل سواب ہے ایک سید آدھا دوسرا کام مچنگا کیتا ہے ہونتے سید آدھے بھی بڑے نکی جڑے صرف ہاتھ چمان تک رہ گئے ہم ملونہ رچوی کوئی کوئی ملونہ رچوی کوئی ملونہ رچوی کوئی آملوں بیل لے دیکھنے گا لیں یاد رکھنا ہے یہ دے بارے جوڑے لیکنوں پوچھا جا حضور دا فرمان الفقر و فقری والفقر و منی فقر میرا فقر فقر میرے بچوں ہیں اجڑا فقیروں میں او نبی پاک دی سنت شریعت و لمبے ہوئی نہیں حضور فرمان دے میرا فقر فقر میرا فقر اس واسدے حضور فرمان دے میرا فقر اے دے تو پران ہو گیا ساڑا ہو دے نتالو کی کوئی نہیں تو نشانی کی دسیئے جڑا راتاں جاگ کے رابنو رادی کرے منو رادی کرے لِأَنَّ الْقُرْبَ يَاسَا سَنْ لَا يَحْسَلُ الْلَّا مِنَ الْجَانِ بَئِينَ قرب دوں پاسیوں ہوئے کھیچ دوں پاسیوں ہوئے یہ در بندہ اللہ اللہ کرے تو در رب بھی انہوں یاد کرے پھر بندہ مقامِ ولایت پہنچ دے اور شاید میں اگے بھی یہ گل تو انہوں سنائی یہ حضرتِ سری سبتی رحمت اللہ علیہ آپ پائے دی اولیاء کرامِ چاپ جائے شمار سے بہت بڑے ولی سن لیکن اجے مقامِ ولایت تنیس ان پہنچے تھے فرمان دے نے میں منڈی چلا گیا انہوں نے تے کاما مجا نہیں منڈی لگ دی وہ دوں عورتہ نہیں منڈی لگ دی وقتیاں سن خریدیاں جاندی ہیں مہنگے مہنگے دامانا آپ فرمان دے نے منڈی چلا گیا بڑے بڑے پیسے لگ رہے ہیں خوبصورترین عورتہ دے ایک بی بی پچھے بیٹھی ہے جدہ کارا جا رنگیں اکھیاں ہوں دیں اندر تا پر بٹے ہوں دیں بار تا میں سوچے ہیں انہوں میں کسے خریدنے سوچ آئی اگر انہوں کسے نہ خریدیا احساسے کام تری دا شکار ہو جائے گی میں انہوں کسے خریدیا ہی نہیں اور جدہوں کسے دا مقام ڈاؤن کرنا ہو دے نا تا بندہ پا میں راج سونا ہو دے یا راج مقام اڑا ہو دے نا انہوں نہیں اگر لوکا سامنے حکیر کرنا ہو دے تا سکے پرا کھوٹے سکیاں تو بیج دے اسے میری گال نو نہیں سمجھے میری گال تک نہیں پہنچے تو اس جڑی میں کی تھی اور یوسف علیہ السلام آپ تے سکے پرا جدوں حضرت یوسف دے مقام نو سمجھ گئے نا تے سکے پرا نو پینا تکھو ایچ سوٹ چھڑیا مار گئے تے پھر دوبارہ جے کڑے اکڑیا تے پھر کھوٹے سکیاں نلویچ دیتا پہنو پتا چلے میں کچھ بھی نہیں میرا مولی کوئی نہیں لیکن مولا تے راب جان دے اللہ اکبر اور کسے نے چمگا دڑ نو پوچھے اسی چام چڑے کنو کسے نے پوچھے اسی تو توں کدی دنیں نہیں نکڑی ہمیشہ رات نو اٹھنی ہے انہیں آگیا میں نو سورج دی روشنی چنگی نہیں لگ دی انہیں آگیا باد بختے سورج تے سورج یہ اللہ تے نو بے کھناڑی آکھی نہیں دیتی ہے سورج تے سورج میاں سے فرما دنے چام چلی ہی تے و نخر یاروں تے سورج بہت کلونہ موسیقو موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقع کیوں کر لگے سونا حضرات دیمکار تو عجو کرو سری سکتی رحمت اللہ لینے پی پی دا جا کے مل لائے حضرات دیمکار پی پی دا تھوڑا جا مل مل گیا ہاں تھوڑے یہ پیسے دے کے اس عورت میں خرید کی اپنے گھر لائے کے آرین کہ جنے چھو سوچتے کیلے اس پی پی کوڑوں میں کم کوئی نہیں گانا جدو کوئی مل گو جائے وہ دے کوڑوں کم لائے لیا جانا کیوں کے پیسے ادا کیتے ہو وہی لوگوں وہ دے کوڑوں ارکس کو دا کم لائے لیا جانا حضرات سری سکتی رحمت اللہ لائے یہ دے کوڑوں کوئی کام نہیں گانا رات پی آ گئی اپنے پس تر تے جا کے لیٹ گئی سری سکتی اپنے پس تر تے جا کے لیٹ گئی حضرات دیمکار پی پی دیمکار تو اٹھوئے ان ملکے تے جا جا کے وہ خضو کی تائے خضو کر کے اپنے بستر تے آگئی نفل پڑے انہیں کہ نفل پڑ کے ہاتھ تھا چکے اردت گیتی مولا جناتے دے میرے نم پیار اس پیار تا بازتائی خلا پندے دی مشکل آسان کر دے اردت گیتی مولا جناتے دے میرے نم پیار اس پیار تا بازتائی خلا اللہ کے دا پہت دور کر دے حضراتیں نفتار تو جو کرو حضرت سرنی سنتی دیا گیا کھول گئی ہوتے گو اور جا کے فرمایا اے بی بی ہے دعا کے بھائی مانگلی تینوں کی پتائے ہوئے اللہ تیرے نا کمنا پیار کر دے خل کے دعا تین جمع کی دیے اللہ جانا میں نو تیرے نا پیار اس پیار تا بازتائی تینوں نے پتائے تینوں اللہ نا کمنا پیارے پرے کے میں پتا لگے اللہ نا تیرے نا کمنا پیارے اور بی بی جواب کی دیتائے سرین سکتی تینوں یقین میں اللہ نا تیرے نا بڑا پیارے کہ وہ کی دیتalez ہے اللہ کائنات نے ایسے لے جگا کے اپنی یاد وڑے پاسے لائے اللہ منہوں ہے سویلے جگاہ کے اپنی یاد والے پاسے لائے اے توفیق اللہ تینوں ہی تو دے سکتا زینا پر اے توفیق تینوں نہیں ملی اے توفیق منہوں ملی اللہ جتے نار پیار کرے انہوں عبادت دی توفیق دن دے جتے نار نراض ہو جائے انہوں ڈانگا نہیں مار دا وہ دے کھڑوں اپنی عبادت دی اپنے ذکر دی توفیق کھو لائے کھو لائے کھو لائے کھو لائے کھو لائے کھل سمجھ کیوں poli جتے نار نراض ہو جائے انہیں اٹھ اتھو آن کے دھلے بندیاں ڈانگا نہیں مار دا ہو اپنے ذکر دے اپنی عبادت دی توفیق ہونا بندیاں کھڑوں کھو لائی دا وہ عبادت کرنا بھی چارت نحن کر سکتے کیا کہ جتے نار صفیاص نارض ہے اور راضی کرنگیتے کی بادت دیتوفیت میں لے گا